بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو ہوپلے آپ سب فائن ہوں گے تو جی آج ماما بنا رہی ہے مکرونی ٹھیکا ماما بنا رہی ہے مکرونی تو یہ مکرونی وغیرہ سارے بوئل کر دیا ٹھیک ہے مکرونی ہے اس کے بعد یہ شیلز والی مکرونی ہے مکرونی اور دوسری سپیگٹی اور ماما نے گاجریں اچھے سے ووش کر کے اور چکن جو ہے ایک جگہ سارا بوئل کر لیا ہے اس کے بعد کچھ ماما چکن لے کے اور جو پیاز بغیرہ اور اس کے اندر ماما نے ڈالی ہیں میٹھ مکرونی ڈال کے ہمیں ہلکا سا مسالہ بنا رہی ہے اور مسالہ بنائیں گی اس کے بعد یہاں پر انڈے بوئل ہو رہی ہے یہ بھی جو ہے اچھے سے چھیل کے تو پیسے کر کے اس میں ڈال دیں گے مکرونی ریڈی ہو جائے مطلب یہ مسالہ بن دیں اور یہ مسالہ اسپیگٹی کے ساتھ ملتا ہے بعض اسپیگٹی یا مکرونی ہوتی ہے جس کے ساتھ مسالہ ہوتا ہے یہ وہی مسالہ ہے تو اب تو مکرونی لیتی اسپیگٹی اب تو یہ اسپیگٹی تھی بٹ اس کے ساتھ مسالہ تو نہیں تھا یہ پاسٹا سپیگٹی ہی ہوگی مکرونی پاسٹا لکھتا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارا پہلا مسالہ پڑھا تھا ہم پہلے تو ایڈ نہیں کرتے تھے بٹ ماما نے ایک دو بار ایڈ کر کے دیکھا ہے تو اس کا بہت مطلب ہے نا مزے کا ذائقہ آتا ہے جو ماما سنگاپورین رائس بناتے ہیں تو یہ بھی جو سپیگٹی یا مکرونی کے ساتھ مسالہ ملتا ہے نا تو وہ آپ بھی مطلب کہ ہم تو چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں مطلب اس کا ذائقہ نہیں ہے ایڈ کرنا سو بٹ ماما نے ایڈ کیا نا تو ایڈ کر کے دیکھا ہم نے سنگاپورین رائس میں تو بہت اچھا بنتے ہیں تو بہت اپنی مرضی ہوتی ہے کہ چکن ٹکا مسالہ کوئی بھی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں تو ماما بنا رہی ہیں چکن ٹکا ٹیسٹ کا نا مکرونی بنا رہی ہیں تو اس میں یہ ماما نے ایڈ کیا تھوڑا چکن ٹکا مسالہ یہ پہلی نا پہدا ہوا تھا ہافی ہم نے جی تو ماما یہ مکرونی بنانی ہے مطلب اسپیگٹی اور یہ شیلز والی مکرونی تھی تو بہت اچھی خشبو آ رہی ہے میں جلدی سے ٹیسٹ کرتے ہوں جب بہت بہت زیادہ لگی ہے اور چلے جلدی سے ابھی ٹرائی کرتے ہیں کیسی بنی ہے جی تو مکرونی وغیرہ میں نے کھا دی ہے اسپیگٹی اور یہاں پہ ماما بنا رہی ہیں رائس تو اسپیگٹی میں نے کھا دیا اس کے بعد جو میں چائے پینے لگی ہوں اور دوپہر میں جو میں نے چائے نہیں پھی کیونکہ جب میں دوپہر میں جوب سے آئی تو تقریباً دو بجے کا بات کا ٹائم تھا تو گیس چلی گئی تھی پھر ماما کہتی کہ اب تو گیس نہیں ہے اور سننڈر وغیرہ بھی مطلب پہ بھی نہیں ہے اس کا بھی انتظام وغیرہ تو ماما کہتی کہ گیس تو نہیں ہے میں ان کا چلیں کوئ نماز بجے آ جاتی ہے کہ اس تب پینوں گی بٹ ایسے ہی کرتے کرتے پھر اثر ہوگی نماز پڑھ لی مغرب کی پڑھ لی تو ماما پی اسپیکٹی بنانے لگی میں ان کا چلیں یہ اسپیکٹی کھا کے پیتی ہوں تو امنا ایسے جب کر آ رہے ہیں کہ اتنی مطلب چائے جو پینے لگ جاتی ہے نا عادت ہو جاتی ہے کہ چائے کے بغیر نہ پھر گزارا نہیں ہوتا اگر ویسے ہی چلو مجھا تھک جاتا ہے نین کی وجہ سے ہاں آ رہے ہیں بٹ یہ ہی ہوتا ہے تو میں چائے کی وج بات کرنی ہے بہت ضروری کہ آپ جو ہے اس بات سے ہمیشہ میک شور رہا کریں میک شور رہا کریں ٹھیک ہے کہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہ دکھے کوئی مطلب آپ کی وجہ سے بندہ ہرٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو کیوں میں کہتی ہوں کہ کیوں کسی کو بھی کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف دینی تو میں میں مطلب اکثر کہتی ہوں میں اپنی بہن کو بھی کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو بندہ کوئی کچھ کہتا ہے نا تو آپ اگنور کر دیں مطلب کچھ بھی نہ کہیں لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ بار بار ہرٹ کرتا ہے لیکن پھر اسے ایک بار روکنا ضرور ہے کہ یہ نہیں ہے مطلب پھر وہ قریزے کرتے لیکن روکنا ہے اس کو لیکن آپ یہ میک شور رہے ہیں کہ جو فسٹ جو فسٹ جو مطلب سٹارٹنگ آپ کی طرف سے نہ ہو کہ آپ نہ کسی کو ہرٹ کریں لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو بار بار ہرٹ کر رہا کرتے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے کہنا پڑتا ہے کہ پریز ایسے نہ کریں ہم ہرٹ ہو رہے ہیں پھر تو خرنا ہے نا تو لیکن آپ کی طرف سے فرسٹ جو سٹارٹنگ ہے وہ آپ کی طرف سے نہ ہو کہ آپ کسی کو ہرٹ کریں تو بیسے اسی طرح رہیں تو دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے میری کتنی مزے کی چائے بن گئی ہے تو بس چائے بھی دیں جی تو یہاں میں نے اپنے لیے چائے بنا رہی ہے اپنے لیے اور میرے ماں مکی بیٹی آئی ہے جو میری بیسٹ فرینڈ ہے اس کے لیے میری بیسٹ فرینڈ ہے آج بیسے میں جب اداس بیسٹ فرینڈ سہر سی ہوڑی تو وہ آ گئی تو میں نے کہا بہت اچھا کی اللہ کو شکر ہے کہ تم آگی چلو رات کو بیٹھ کے باتے کریں تو چلیں اب اس کے لیے اب یہ ہے کسن کی چائے اب کیونکہ میرے سر میں زیادہ درت ہے تو میں زیادہ ہی لوں گی چلے چائے بھی جی تو اب میں اپنی چائے بنا کے لیے آئی ہوں اور چائے بنا کے لیے آئی ہوں اور یہ پاس ہی میری کسن بیٹھی ہے میری بیسٹ فرینڈ تو اس رات میں یہ میری ساتھ چائے پھیریے ہییں ساتھ ساتھ ہم باتیں کریں اور ساتھ چائے پھییں گے تو ہمیں اسے کہہ دیرہ چپ جو جاؤں سام سے باتیں کرتے ہیں اور جی میں اپنے لئے اپنا ایٹرین گری implant آہی ہوں اس میں میں ڈالی ہوں تقریبہ تین سے چھٹکی میں نے ڈالی ہے جوائن اور دو سے تین چھٹکی ڈالی ہے یا ڈیرا ٹھیک ہے بلیک دیرہ اس کے کوções ترمید بلاک ڈیرا ہے تو ایک وایٹ ہوتا ہے دونوں سے جو بھی ڈال لیں مطلب ٹھیک ہے دونوں اس کے بعد جی میں نے اس میں ڈالے ہیں دو لونگ اور تین سے چار ٹکرے میں نے ڈالے ہیں دارچینی کے بلکل جو دارچینی ہے وہ بلکل اتنے مطلب بہت چھوٹے ٹکرے ہیں تو وہ ڈالنے ہیں مطلب جیسے نا وہ شوپل نے بلکل جو ہلاس ٹکرے نا جیسے کہ چورہ ہی دے دیا ہمیں بلکل اتنے اتنے انچ انچ کے نمزر ٹکرے ہیں چھوٹے سے بس یہ کہہ باریٹی ہو جائے گا میں دو گلاس بنایا کیونکہ میں نے مہتھیک لونجی کا نہیں بنایا کیونکہ مورننگ میں میں صبح ہو بھی لیتی ہوں کیونکہ فجر کے بعد آج میں نے وہ نہیں بنایا کیونکہ کل کا پراتھا بھی میں تو فینش نہیں ہوں مرکل کچھی ہندی میں بنا کر رکھا ہوتا ہے برطن میں تو بس یہ بن جاتا ہے تو اس کو ایک کپ انشاءاللہ میں رات میں پیلوں گی اس میں ٹال کر دوں گی سات میں پیلوں گی اور ایک کپ جو ہے وہ میں انشاءاللہ صبح میں پیلوں گی تو یہ بن جائے اور یہاں پہ جی آج ممہ نے تو جو سنگاپورین رائس بھی بنائی ہیں ممہ کا دل تھا تو میں نے تو نہیں کھائی کیونکہ راہ زیادہ ہو گی تھی منکہ تو نے کوئی نہیں صبح کھاؤں گی میں انشاءاللہ برطا دے کے اپنا ہی مزا ہوتا ہے جی تو بس میں نے اپنا کہفا بھی پی لیا جو میں نے بنایا تھا اور جب بس عشاء کیا میں وضو کرنے لگی ہوں میں کہنے ہوں جلدی سے وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھوں تو ہوفیلی آپ کو میری آج کی ویڈیو میرا بھی لوگ پسند آیا ہوگا تو پلیس لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے لافیز